اور ابو امامہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں آدم تین صورتوں میں موجود ہے ابو امامہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آدم تین صورتوں میں موجود ہے اور اس کی سنت کو امام البانی نے حسن درجے کا کہا ہے اور دیگر محدثین بھی اس کی سنت کو حسن درجے کا کہتے ہیں ابو ماما نے کہا رسول اللہ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ اسم آدم تین صورتوں میں موجود ہے اور اسم آدم کی جو فضیلت ہے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے واسطے سے اگر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس پکار کو ضرور سنتے ہیں یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے جب بھی میرا کوئی بندہ اسم آدم کا نام لے کر اسم آدم کے ذریعے سے مجھے پکارے گا میں رب اس کی پکار کا جواب دوں گا ابو ماما نے کہا رسول اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا ان میں سے ایک صورت بکرا ہے دوسری صورت آل عمران ہے اور تیسری صورت تاہا ہے تو میں ابو ماما نے جب سے یہ حدیث سنی میں صورت بکرا کو پڑھنے لگا میں صورت آل عمران کو پڑھنے لگا میں صورت تاہا کو پڑھنے لگا اور پھر اتفاقی طور کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان تینوں صورتوں میں اگر اس میں آدم موجود ہے تو وہ کونسی کومن چیز ہے جو ان تینوں صورتوں میں موجود ہے کہا میں نے صورت بکرا کو اٹھایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ملا میں نے صورت علی عمران کو اٹھایا الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ملا میں نے صورت تاہا کو اٹھایا وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ مِلَا تو میں ابو ماما آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بات اگلی صحابی کی ہے وہ بات رسول اللہ کی تھی کہ اس میں آزم تین صورتوں میں مجود ہے صورت بکرا صورت آل امران اور صورت تاہا میں آگے صحابی کا استحاد ہے کہ میں نے وہ اس میں آزم جب تلاش کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں میں سے یہ یہ آیت مل گئی اب جب انہوں نے یہ بات تابعین کو تبا تابعین کو بتلا دی کہ وہ اس میں آزم جو تینوں صورتوں میں قومن نظر آتا ہے وہ الْحَيِّ ہے الْقَيُّمِ ہے تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا کہ بے شک ابو ماما نے درست اجتہاد کیا کیونکہ اس لفظ کے علاوہ ان ناموں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں جو تینوں صورتوں میں قومن ہو گویا الْحَيِّ اور بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ آپ کو پتا ہے ایک طویل باب ہے بعد علماء کا رجعان ہے کہ الْحَيِّ اسمِ آزم اکیلہی ہے اور بعد علماء کا رجعان ہے کہ الْحَيِّ الْقَيُّمِ مِلَا کے ایک اسمِ آزم ہے اس بارے میں اگرچہ علماء کے اندر اجتہادی طور کے اندر احتلاف مجود ہے بعض حلیح الْحَيِّ کو مانتے ہیں اور بعض الْحَيِّ الْقَيُّمِ کو مانتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے الْحَيِّ اور الْقَيُّمِ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر ہم دونوں نام کہہ کے یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِي کا استغیث کہلیں گے اے حی اے قیوم اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ برسا دے تو مجھے اور آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا